جیسے لپٹ میں اگنی ہے جیسے ساس میں ہوا ہے اور جیسے آکاش ہے ایسی بیاپکتہ ہے پرماتنہ کی بولے نا یہ سب جڑ بستو کی بیاپکتہ ہے جڑ بستو میں تو بنایا ہوا یا بنا ہوا آکار رہتا ہے سوابھالک آکار بھی رہتا ہے جڑ بستو میں تین طرح کی آکار رہتے ہیں ایک تو اس کا سوابھالک آکار اور ایک جو کال کرم سے بن جاتا ہے سو آکار اور ایک جو آدمی اس میں بنا دیتا ہے سو آکار گھڑے کا ڈھیلا گھڑا جو آہ وہ منوشہ کا بنایا ہوا آکار ہے اور جو مٹی کا ڈھلا پہلے کمہار خود کے لیے آیا تھا وہ سوابھالکہ ہی بن گیا تھا اور اس کے پہلے مٹی دھرتی میں رہتے سمجھے اس کی سکل تھی سوابھالک آکار بنا ہوا آکار اور بنایا ہوا آکار یہ تینوں آکار مٹی سے جدہ نہیں ہوتے لیکن جو چیتنے میں آکار ہوتا ہے اس آکار کو سمجھنے کے لیے ہمیں جراغ چیتنے کی بیوستہ سمجھنی پڑے گی آپ نے اپنے من میں کبھی اپنے پتر کو یا اپنی پتنی کو یا اپنے نانا نانی کو یا ماں باپ کو کبھی دیکھا ہے آکھ بند کر کے اپنے کسی رشتے دار کو من میں دیکھئے تو من میں شکل دکھے گی کی نہیں تو وہ جو سکل ہے اس کا اپادان کیا ہے سامجری کیا ہے گھڑا بنا سو تو مٹی سے بن گیا گھڑے میں شکل بنی کمہار نے مٹی سے بنا دی اور آپ نے اپنے من میں جو شکل بنائی اپنے نانی کی یا اپنی ماں کی یا اپنے پتی کی یا اپنے پتر کی یا پتنی کی جو بھی شکل بنائی وہ آپ کے من میں جو شکل بنی اس کا اپادان کیا ہے کہ اس کا اپادان تو من نہیں ہے سانسکار جکت جو گیان ہے سانسکار کے انسار گیان میں شکل بن گئی تو اسی سانسکار سے دیکھو سپنا آتا ہے سپنے میں بھرتی بنتی ہے آکاس بنتا ہے تو آپ اپنے منو راجی کے سمیں اور سوپن میں بینا باہر کی کسی بستو کے اور بینا باہر کے کسی اوزار کے اپنے من میں جو دنیا جیسے بنا لیتے ہیں کہ اول سسکار اس میں نمت ہوتا ہے ایسے عشور جو ہے عشور سرسٹیکل سے بناتا ہے عشور کے اندر سرسٹی ایسی ہے اس کے سنکلپ میں اس کے منو راج میں عشور تو جیسے آپ بیٹھے ہیں ساڑھے تین ہاتھ کے شریردھاری ویسے کوٹ کوٹ برہمانڈ کا جو بیج ہے اس کا شریردھارن کر کے عشور بیٹھا ہوا مائیہ کا شریردھارن کر کے عشور بیٹھا ہوا اور اس مائیہ سے بنائے ہوئے عشور کے انتکرن میں یہ انمت کوٹ برہمانڈ وہ ایسی دکھ رہے ہیں جیسے ہمارا منو راج جیسا ہمارا سوپنا تو عشور کو یہ سرسٹیک ایسی دکھتی ہے کہ جیسے جادوگر کو اپنا بنایا ہوا جادو دکھتا ہے جیسے سوپن کو اپنا بنایا ہوا جیو میں تو سسکار رہتا ہے اس لئے وہ سسکار کے انسار سوپن اس میں بنتا ہے پرنتو عشور میں سسکار نہیں رہتا مائیہ رہتی ہے سسکار تو انتکرن میں ہوتا ہے اور عشور تو انتکرن رہیت ہے انت ہے اس میں مائیہ سے اس کے پیٹ میں اس کے ہردے میں یہ کوٹی کوٹی برہمانڈ باس پہ ہیں کہ اچھا بولے بھائی برہمانڈ میں یہ سرشتی ایسی ہے تو دیکھو عشور کے سنکلپ میں عشور کے منوراج میں عشور کے ہردے میں بنی ہوئی اور دیکھنے والی اور مٹنے والی یہ جو سرشتی ہے یہ عشور کی درشتی سے تو سوپنوات ہے اور ہم جو سوپن میں شریر دھاری ہو کر بچرن کرنے والے ہیں ان کے درشتی سے سکتے ہیں اب آپ اس بات کو اور اس پشتتہ کے ساتھ سمجھو اصل میں آپ بیبیک کر کے دیکھو تو آپ ہو آپ پرش ہو پرش ہو مانے آتما ہو آپ گیان ہو آپ کی بیع پکتہ کیسی ہے آپ کی بیع پکتہ ایسی ہے کہ گیان میں آترتیاں معلوم پہ رہی ہیں یہ اسطری ہے یہ پرش ہے یہ مکان ہے یہ شہر ہے یہ دھرتی ہے یہ برہمان ہے یہ ایسے بھی سمجھو کہ یہ کوٹی کوٹی برہمان ہے یہ آپ کے چیتن یہ سوروپ کے باہر نہیں ہے بیع پکو لنگ ہے یہ بچہ آپ کا چیتن سوروپ جو ہے وہ دیس کی کلپنا کا آشرہ ہونے سے چونکہ دیس کی کلپنا آپ کے چیتن میں ہی باہتی ہے آپ کے سوروپ میں ہی باہتی ہے اس لئے دیس جتنا لمبا چوڑا ہو سکتا ہے اس سے بڑی تو آپ کی کلپنا ہے اور اس کلپنا سے بڑے آپ ہیں اور کال کی جتنی کلپنا ہو سکتی ہے وہ کال تو ہے آپ کی کلپنا میں اور کلپنا کے عدشتان روپ آپ آپ اس کال کی کلپنا سے بڑے ہیں وہ تو آپ کے چیتن سوروپ میں بھاس رہی ہے اور بستووں کی برہمانڈوں کی جتنی کلپنا ہے اس کلپنا کے آشرے ہونے سے آپ بیجاتمت سکتا سے بھی بڑے ہیں اور آپ تربیدھ کال سے بھی بڑے ہیں اور آپ تربیدھ دیس سے بھی بڑے ہیں اس کا عرص ہے کہ آپ کا پریچھے دک اور کوئی نہیں ہے آپ سولہ ہونے انانت چیتنی ہیں تو آپ کے انانت چیتنی سوروپ میں جو جیو ایشور صحیت جگت بھاس رہا ہے وہ کیا بستوطہ ہے اور بدلتا ہوا ہے کب وہ ہے اور بدلتا ہوا نہیں ہے گیا نہیں سب کے روپ میں چمک رہا ہے کل ایک سجن سے بات ہو رہی تھی تو میں نے پوچھا آہ عدیشتھان کیسا تو بولے جیسے دھرتی نیچے اور اس کے اوپر گھڑا رکھا ہوا تو گھڑے کا عدیشتھان جیسے دھرتی ہوئی وہ اسے یہ سارا پرپنچ ہماری چھاتی پر لادا ہوا ہے ہے نا اور ہم پرپنچ کے عدیشتھان ہیں کہ یہ بات نہیں آپ کی چھاتی پر یہ پرپنچ لدا ہوا نہیں ہے آپ کے اننت جیون کے کسی بھی کھڑ میں یہ پرپنچ نہیں ہے آپ کے اننت بستار کے کسی بھی انچ میں یہ پرپنچ نہیں ہے آپ کی اننت ستہ میں کوئیسی بھی کن کے روپ میں یہ پرپنچ نہیں ہے یہ گیان کی لہر ہے یہ نہیں گیان کی لہر ایسی نہیں ہوتی جیسے سمدر کی لہر سمدر سے اوپر اٹھتی ہے ایسے گیان کی لہر گیان سے اوپر نہیں اٹھتی گیان سے باہر نہیں جاتی اور گیان سے اترکت کال میں نہیں ہوتی گیان سے اترکت نہیں ہوتی گیان ہی گیان کا ہی جو چاکچک ہے وہ انت کوٹی برحماند کے روپ میں کیول بھاس رہا ہے اچھا آپ بتاؤ کہ سوپن میں جو آپ کو گھڑا دیکھتا ہے وہ گھڑا باہر ہے اور اس کو دیکھنے والے آپ موہن نام والے جو ہیں سو کیا بھیتر ہیں اچھا آپ گھر کے بھیتر بیٹھے ہوئے ہیں اور کھرکی سے باہر کے پیر کو دیکھ رہے ہیں تو کیا پیر باہر ہے اور آپ گھر کے بھیتر ہیں اصل میں ایک ہی من میں وہ باہر اور بھیتر کی کلپنا ہو کر دیوار اور آدمی کی کلپنا ہو کر پیر ہو کر اس میں نہ باہر الگ کال ہے نہ الگ دیس ہے نہ الگ بستو ہے کہ اسی پرکار یہ جو بیعپک آتما ہے بیعپک آتما جس کو کہتے ہیں یہ النگ ہے النگ ہے کہنے کا عبیق پرہ یہ ہے کہ یہ بدھی کے دوارہ پرپنچ کو نہیں دیکھتا ہے بدھی کے دوارہ پرپنچ کو نہیں دیکھتا ہے یہ تو سب کا ساکشی ہونے کے کاران ایک رس گیان ہے ایک رس گیان ہونے سے ہی یہ سب کا ساکشی ہے اگر ہمارا آتما مانے دیان مانے تم کہ کیسی تم جو سب کا ساکشی سب کا ساکشی مانے بدلتی ہوئی چیزوں کے دکھائی پڑھنے پر بھی تم ایک رس تم نربیکار تم نربیکار دیس کی کلپنا میں بھی نراکار اور کلپنا کے ابحاؤں میں بھی نراکار بستو کی کلپنا میں بھی نراکار نربیکار اور اس کے ابحاؤں میں بھی نراکار نربیکار اور کلپنا میں بھی نراکار اور نربیکار تم ایک رس گیان سوروپ چیتن ہو اور یہ جو پھرنا روپ پرپنچ بھاس رہا ہے یہ اصل میں پھرنا جدی ہوگی تو دیس کی ہوگی یہ نیچے یہ اوپر یہ پھرنا ہے کہ یہ پہلے یہ پیچھے کال ہوگا یہ بڑا یہ چھوٹا یہ بستو ہوگی بڑا کال چھوٹا کال بڑا دیس چھوٹا دیس بڑی بستو چھوٹی بستو یہ اپنی چھاتی پر چڑھی ہوئی نہیں ہے سوپنے جو بستو ہوتی ہے وہ اپنی چھاتی پر چڑھی ہوئی نہیں ہوتی اپنے مار میں پھرتی ہوئی ہوتی ہے اسی پرکار اپنے گیان میں پھرتی ہوئی ہے یہ دنیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سچ مچ دنیا ہے آپ پوچھنے لگ جاؤ گیان میں یہ دنیا کہاں سے آئی گیان میں یہ دنیا کہاں جائے گی گیان میں یہ دنیا کہاں سے بن گئی یہ نہیں آپ سویم گیان ہو اور آپ کا گیان دنیا کے روپ میں فرپرا رہا ہے یہ دوست اور دشمن یہ دیوتا اور دانو یہ دیوتا اور دانو اور یہ عشور اور جیو یہ جالا اور چیتن جتنی بھی پھرپراہت ہو رہی ہے یہ سب آپ کی ہی پھرپراہت ہے اس میں نہ بندھن ہے اور نہ تو موکش علنگ ہے آتما بدھی کے ادھر ادھر بدھی جاتی نہیں ایک ہمارے بیدانتیوں میں ایک اوچھے دواد کی پرکریہ ہے ہو اوچھے دواد کی پرکریہ اس میں پنر جنم کے سمبند میں بڑی بلکھن دھارانہ دی ہوئی ہے بڑی بلکھن دھارانہ دی ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ چیتن تو سربتھا سپیر ہے یہ جو ہمارا آتما چیتن ہے یہ انتکرن سے اوچھن ہونے پر بھی آکاسبت ہے آکاسبت پریپورن ہے تو یہ کہیں آتا جاتا نہیں اور وہ کہتے ہیں آکاس بھی کہیں آتا جاتا نہیں تو بدھی اور من تو کہیں آویں گے جائیں گے کیسے تو اپنے میں پریچھنتا کی بھرانتی ہونے کے کاران بدھی میں جو آکار بھاستے ہیں ان کو ہم میں میں مان لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے چل کے کوئی دس بیس لاکھ جوجن دور نرک نام کے ستھان پر جانا پڑتا ہے ایسا نہیں جو پاپ کے سنسکار سے سنسکرت بدھی ہوتی ہے وہ یہی جہاں ہے وہیں اپنے لیے نرک بنا لیتی ہے نرکاکار پرینام کو پرابت ہوتی ہے اور آتما کو بدھی میں نرک دکھتا ہے اور وہ اپنے کو نرکی ماننے لگ جاتا ہے اور جو پونے آتما لوگ ہیں ان کا آتما چل کے سورگ میں نہیں جاتا ان کی انتاکرہ میں ہی سورگ کی آکرتی دکھنے لگتی ہے اور وہ انبھاؤ کرنے لگتے ہیں کہ میں سورگ میں ہوں کیونکہ پریچھنٹا کی برانتی تو ہی ہے اچھا کہ بولے بھائی اسی پرکار جو لوگ اشور کی اپاسنا کریں گے انہیں اپنے اندر اشور کے لوگ کا انبھاؤ ہوتا ہے اور جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو اپنے اندر نرک کا انبھاؤ ہوتا ہے اور جو پونے کرتے ہیں ان کو اپنے اندر سورگ کا انبھاؤ ہوتا ہے جو جڑ بستوں کو چاہتے ہیں انہیں جڑتا کا انبھاؤ ہوتا ہے یہ ہمارا انبھاؤ ہی نرک ہے انبھاؤ ہی سورگ ہے انبھاؤ ہی بھگوال لوگ ہے کہ یہ ہمارا انبھاؤ ہی بھوتکتہ ہے یہ اپنے کو پریچھن جان کر کے اور تقتدہ کار بدھی کے ساتھ تعدات میں کر کے ہم تقتدہ انبھاؤ کرتے ہیں اصل میں ہمارے اندر انبھاؤ کی کوئی بستو نہیں ہے یہ ہماری آتما ہی انبھاؤ کے روپ میں پرگٹ ہو رہی ہے تو کئی کئی لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہیں کہ سچمچ اپنی آتما جو ہے وہ تقتدہ کار ہو جاتی ہے پرنت بیدانتی کہتے ہیں کہ نہیں آتما تو ساکشی ہے تتدہ کار ہوتی نہیں ہوتی ہوئی بھاستی ہے اس لیے دیش کال بستو کا کنچت بھی استطور نہیں ہے ایک اکھنڈ ادوے یہ آتما ہی یہ آتما ہی برہم ہے جنگ آتما مجھتے جنتہو امرتا تونچ گچھتے بولی بابا اتنوں دماغ کاہے کو پریسان کرتے ہو کہ پریسان اس لیے کرتے ہیں کہ تم سویم تو دن بار میں ہجار بار دکھی ہوتے رہے ہو نرک کا ڈر تم کو لگا ہے سورک کا لوب تم کو لگا ہے اور اس جیون میں ہم کو یہ ملے یہ ملے یہ ملے اور یہ نہ ملے یہ نہ ملے اس کے چکر میں پڑھ کر کے تم دکھی تو ہو رہے ہو نا تو یہ جو ایک تو دکھی پنے کی کلپنا ہے دوسرے جنتہ تیسرے اگیان کے اندھکار میں فسے ہوئے جو تھے جنم اور مرتیوں کا بھائے لگا ہوا جنم اور مرتیوں کا بھائے لگا ہوا جنگ اگیان کے اندھکار میں فسے ہوئے اور دن بھر میں پچاسوں مرتبہ دکھی ہونا اور سکھی ہونا یہ تمہارے ساتھ لگا ہوا اس سے تم مقتی چاہتے ہو کی نہیں اس سے تم چھٹکارہ چاہتے ہو کی نہیں جدی اس جیون سے برطمان جیون سے تم چھٹکارہ نہیں چاہتے ہو تو بیدان سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے